محترم استاد رئیز احمد صاحب پرائیڈ فورفورمنس اور زتارہ امتیاز کے وینر کس خوبصورتی سے میں ان کا شکریہ دا کرتی ان کی گرٹسی کا کہ انہوں نے یہ خلپ ہمیں دیا جو پیانوں پر انہوں نے اکیلے نہ جانا بڑی خوبصورتی اور مہارت سے پلے کیا ارمان فلم کا ایک گانا جو کس نے نہیں سنا ہوا سوہیل رانہ صاحب کی موسیقی اور گایا تھا مالا بیگم نے اور احمد رشدی نے تو جو احمد رشدی والا ورزن ہے وہ میں آپ کی قدم پیش کر رہا ہوں سنتے ہیں موسیقی 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 چلے گئے امریکہ وحید نے کہا ہم فلم بناتے ہیں وحید کے اببہ اتنا اچھا آدمی میں نے انڈسٹری میں نہیں دیکھا نایت شریف آرام سے بات کرنے والے تہذیب تمیز کے اولاد اولاد تھی پہلی فلم اسم یوسف کی اور پھر دامن تھی ایک فلم میں انٹرویل سے پہلے تھے ایک فلم میں انٹرویل کے بعد تھے تو میں نے وحی سے کہا اب تیسری فلم میں کیا انٹرویل میں ہو گئے والی نہیں نہیں مزاق بے اقوی کے بات کرو تیسری فلم میں خود بنا رہا ہوں اور جو وحید نے ہیرہ پتھر بنائی اقوال رزوی پہلے ڈائریکٹ کر رہے تھے جب پرویز ملک نہیں تھے پھر پرویز آ گئے امریکہ سے واپس آدھی فلم کے بعد پرویز نے ڈائریکٹ کی اور وہ فلم اس میں زیوہ بیگا ہوں اور وحید کیا ایکٹنگ اور کیا گانے تھے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا وحید کا جو سفر زدگی کا بہت مختصر ہے مگر اتنے کم عرصے میں وحید نے جو کچھ ہماری انڈسٹری کے لیے کیا وہ شاید کوئی اور کر سکے مگر جو سات میرا وحید کا رہا وہ ایک فینٹسی کی طرح ہے ایک ڈریم کی طرح ہے just like a symphony اور symphony جو ہوتی ہیں وہ پانچویں بھی ہوتی ہے چھٹی بھی ہوتی ہے ساتویں بھی آٹویں بھی نائنٹ جو ہے وہ ڈیت ہے بہت جلدی چلا گیا وحید ہماری محترم living legend انور مقصود صاحب میں کس خوبصورتی سے کیا کلمات ادا کیے ہیں جو سنہری حروفوں سے لکھے جائیں گے اب میں آپ کو ایک ان کے فین کے بنائی ہوئی دھون اوہ کے گانے کی جو انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر میں نہ رہوں تو یہ گانہ سنیے گا اس کی دھون سنیے بھولی ہوئی داستان موسیقی 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 موسیقی